دوستو یہاں پہ ہم نے کچھ دن پہلے ہم نے چیلی کے بیج لگائے تھے جو کہ ہم نے ایسے ہی اس گملے میں پھینک دیئے یہ ہمارا گملہ کھالی پڑا ہوا تھا اور بیج بھی ہم نے ریڈ چیلی ہوتی ہے جب کوئی چیلی پک کے تیار ہوتی ہے وہ ریڈ کلر میں ہو جاتی ہے تو اس چیلی میں سے ہم نے اس میں بیج پھینکے تھے نکال کے جو کہ گھر میں ہی آپ کے اکثر اوقات آپ کے گھر میں ہوتی ہیں ریڈ چیلی جو آپ کھانے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں تو اسی کے بیج ہم نے یہاں پہ لگائے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں دکھا دوں آپ کو یہ ہماری ریڈ چیلی ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے چھوٹے بیج ہیں یہ ہی ہم نے جو نکال کے یہاں پہ ہم نے لگائے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیج تو اس طرح ہم نے ان کو لگایا تھا تو ابھی آپ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے جو پودے ہیں وہ نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں جیرمینیشن ان کے سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن سو افیسر اس کی پرسنٹیج نہیں ہوتی جیرمینیشن کی آپ کو ففٹی سے اوپر ہی مل جاتی ہے کیونکہ میں نے ان کو ویسے ہی پھینک دیا تھا اور نہ باہر میں دیکھا ان کو نہ ہی ان میں پانی ڈالا تو آج میں نے صبح ان کو پانی دیا ہے اور آپ دیکھیں یہاں پہ یہ کچھ کچھ پودے ہمارے باہر آ رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بیج ابھی ویسے پڑے ہوئے ہیں یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں بیج پور بھی پڑے ہوئے ہیں تو سیلڈنگ کرنے کے لئے آپ جو ہے اس طرح سے بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ چلی کے بیج لگا سکتے ہیں ٹمیٹو کو لگا سکتے ہیں آپ اس طرح سے کوئی بھی ایک پورٹ لے لیں اس میں آپ بیج لگا کر آپ پانی ڈالنے تو آپ دیکھیں گے کہ سات آٹھ دن بعد آپ کے پاس جو ہے وہ جیرمینیشن سٹارٹ ہو جائے گی تو ابھی بھی جو چھٹ چھٹے ہیں وہ نکل رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں گا ابھی یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ اور بھی یہاں سے نکل رہے ہیں تو دھوپ کافی تیز ہوتی ہے یہ فل ہی ہم نے دھوپ میں رکھا ہوا ہے اس کو تو ہیٹ زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ہوف حصد ہمارا ریزلٹ نہیں ہوگا تو ہمارے پاس اگر پانی ڈس پلانٹ بھی ہو گئے تو ہمارے پاس کافی ہوں گے ہم ان کو ہی گروہ کر لیں گے تو ابھی جو ہے بیج اوپر بھی پڑے ہوئے ہیں ابھی اس میں اور گروہ کریں گے تو اس طرح سے آپ جو ہے لگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ ابھی جو موسم ہے ونٹر فلاورنگ اور چیلی فارمنگ کے جو بیج ہوتے ہیں وہ ابھی اکتوبر نومبر میں لگا دیا جاتے ہیں اگر آپ کے پاس موسم پچیس ڈگری سے کم ہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو نہ لگائیں گے کیونکہ اس کا جو بیج کا جرمینیشن ہے وہ آپ کی نہیں ہو گئی فولی یہ اس طرح کہیں کہیں پہ گروہ ہوگا اور فولی آپ کے پاس جرمینیشن نہیں آئے گی تو میں یہی سجیشن دوں گا آپ کو کہ آپ جو ہے ابھی رکھ جائیں اگر آپ کے پاس پچیس ڈگری سے کم ٹمپریچر ہے تو آپ لگا دیں اگر آپ کے پاس پچیس سے اببا ہوا ہے تو آپ نہ لگائیں ابھی آپ کچھ نہیں رکھ جائیں اگر آپ کوئی بھی بی لگانا چاہتے ہیں چاہے وہ ونٹر فلاورنگ کے ہیں یا کوئی بھی بیج ہیں تو ان کی میں اپ ڈیٹ آپ کو دوں گا ونٹر فلاورنگ کے بیج ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں لیکن ابھی ہم گروہ نہیں کریں گے کیونکہ پنجاب کے ایریے میں کافی ابھی ہیٹ ہے سپتمبر میں تو یہ ٹیرس کے اوپر تو اٹمیٹکلی کافی ہیٹ ہو جاتی ہے جس کے بجائے سے ہمارے پلانٹ سے وہ گروہ اتنی تیزی سے نہیں ہوں گے جرمینیشن نہیں ہوں گے اسی طرح جو ہے آپ گھر کے بیجے سے بھی آپ ان کو گروہ کر سکتے ہیں ٹومیٹو کو پلانٹ بھی گروہ کر سکتے ہیں چلی کے بھی گروہ کر سکتے ہیں آپ کے بعد ریڈ چلی ہے تو آپ ان سے آپ گروہ کر سکتے ہیں تو آپ سے بدارش ہے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکائب کر لیں اور بیل ایکن کو دبا دیں